دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات بھی اتنی بڑی پروگلم create کر دیتی ہے کہ پیار محبت سے بدھے رشتے بھی ٹوٹ کر کے الگ ہو جاتے ہیں جہاں پر بہت ہی پیار محبت سے لوگ رہتے ہیں وہاں پر دشمنی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک ہی بات تلاق تک پہنچ جاتی ہے جو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں وہ ایسے بچھڑتے ہیں کہ دوبارہ ملنے کی گنجائس نہیں رہتی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو چھے ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کو کبھی بھی implement نہیں کرنا ہے مطلب نہیں کرنا ہے جب بھی آپ کے پارٹنر کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا ہو چھوٹی سی بھی من اٹھا ہو تو آپ کو یہ چھے چیزیں یاد رکھنی ہے یعنی کہ یہ چھے چیزیں آپ کو کبھی نہیں کرنا ہے دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے چینل ریستو کی روک اسٹار پر اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس چینل پر میں life and relationship سے related جو بھی problems ہوتے ان کا solution دیتا ہوں اور اسی لئے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو یا پھر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر میں بہت ہی کام کے ویڈیوز لے کر کے آتا ہوں جو آپ کو ساری زندگی بہت زیادہ مدد کرتی ہے اسی لئے دوستو آپ ابھی اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی بات دوستو جب بھی آپ کا آپ کے پارٹنر کے ساتھ جھگڑا ہو تو گڑے مردے بلکل نہ اکھاڑے آپ کبھی بھی اپنے پارٹنر کے اتیت کو لے کر کے اس پرجنٹ مومنٹ میں نہ آئے کہ آپ نے کبھی ایسا کیا تھا آپ بھول گئے کیا آپ کون سے دودھ کے دھولے ہوئے ہو آپ نے اس وقت ایسا کیا تھا اور میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گا یا لے کر کے رہوں گی گڑے مردے کبھی مت اکھاڑنا کبھی بھی بھول سے بھی مت اکھاڑنا کیونکہ ریستوں میں اگر آپ نے بیٹی باتوں کو اتیت کو اٹھا کر کے لے کر کے آگے تو وہ ریستے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں ان جھگڑوں کو کبھی بھی شانت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ نے اس کے اتیت کو لاکر کے اس کے ورطمان کے سامنے پرزنٹ کر دیا بات اور بڑھ جائے گی چاہیں کچھ بھی ہو جائے ہزبینڈ وائف ہو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ماں باپ کو بیچے مت لے کر آنا اگر ہزبینڈ میرے آئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ دھیان رکھنا آپ اپنی پتنی کے ماں باپ کو مت لے کر آنا اور پتنیاں آپ وشیس کر دھیان دے کہ اپنے پرسنل لڑائیوں میں کبھی بھی اپنے ساس سلسل کو بیچ میں نہ لے کر آئے کیونکہ اس سے باتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں جو آپ کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بات میں دم نہیں ہے تو کبھی جھگڑے میں ماں باپ کو بیچ میں لے کر آکے دیکھنا جھگڑا اور بھی زیادہ بھی سپوٹک ہو جائے گا اور وہاں پر اگر بات بگڑی تو اس کی جمعہ دار آپ ہوں گے دھیان سے سمجھنا ماں باپ کو کبھی بھی یا پھر تیسری بندے کو کبھی بھی کسی بھی جھگڑے کے بیچ میں مت لے کر آنا آپ سے جھگڑا ہوگا صبح تک سلٹ جائے گا لیکن اگر کوئی اور آ گیا تو پھر یہ رکنا possible نہیں ہے تیسری بات اگر کبھی آپ کے پارٹنر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور آپ مان لوگی ماں باپ کو بھی بیچ میں لے کر کے نہیں آتے ہو عطیت کو بھی بیچ میں نہیں لے کر آتے ہو لیکن آپ کی ایک بہت بری عادت ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے سامان کا نقصان کرتے ہو کبھی بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ جھگڑا ہوا تو آپ نے کیا کہ اس کے کپڑے پھار دیئے دل کو ٹھیس پہوچتا ہے یہ کبھی بھی بھولنے والی چیز نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کو اگر گصہ آ رہا تو پارٹنر کے سامان کو نہ توڑ کر خود کے سامان کو توڑ دینا چلے گا لیکن اپنے پارٹنر کے سامان کو مت توڑنا ان کی چیزوں کو آگ مت لگانا مت فارنا پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس وقت چوڑ جو ہے نا یہاں لگتی دل دے دھیان رکھنا دوستو ابھی تک میں نے آپ کو تین باتیں بتا دیا ہے اب چوتھی بات کبھی بھی اپنے پارٹنر کے باتوں کو اگنور نہ کریں یہ اگر آپ پہلے ہی امپلیمنٹ کر لیتے ہو تو جھگڑے ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتی ہے اکثر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی کچھ بول رہا ہے اور ہم اگنور کر رہے ہیں کبھی کبھی موہ فلا دیتے ہیں موہ گھوماتے ہیں نہیں کرنا ہے یہ کیا ہے اس سے بہت ہی زیادہ ہرٹ فیل کرتا ہے سامنے والا کبھی بھی کسی بھی انسان کو جان بوچ کر ایسے اگنور مت کرنا کہ وہ ہرٹ ہو جائے یا بہت ہی برا فیل کریں اس سے کیا ہوگا کہ اس کے من میں آپ کے پرتیف فالتو کی چیزیں آنے لگیں گے اور جھگڑے بڑھ جائیں گے اگنور مت کرنا سن لو نہیں ماننا مت مانو سجیشن دے دو یا پھر اپنا ویچار رکھ دو اور اس کے بعد شانت ہو جاؤ لیکن اگنور کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہوتا ہے دھیان رکھنا اس سے باتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب بھی آپ کے من میں کوئی بات ہو یا مان لو کہ گھر میں کچھ خاص سنی ہو گئی ہے یا پھر کسی اور سے آفیس میں کوئی لڑائی ہے جھگڑے ہو گئے ہیں تو آپ آ کر کے سیدھے اپنے پتی یا پتنی کو مت بولو اس وقت ان کے مود کو دیکھو کیا ہے ماحول ہوتا ہے ایک اپنی شکایتیوں کو بتانے کا کبھی کبھی کیا ہوتا پتی کھانے بیٹھا ہے پتنی سامنے بیٹھ کے سکایت کرنا شروع ہو گئی ایسا نہیں چلتا ہے فرسٹیشن گریئیٹ ہوتا ہے پروبلمز آنے لگتی ہے ایک دو دین میں وہ نہیں دیکھے گا مہینے بار بعد ہی دکھنا شروع ہو گا کی پروبلمز کیسے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ اپنے ہزبینڈ کو کہا ہوگے تو آپ تو ایسے نہیں تھے آپ ایسے نہیں تھے آپ ایسے پیار نہیں کرتے کارن تو آپ ہی بن رہے ہو سمجھو بات کو اگر ہزبینڈ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہزبینڈ دودھ کی دولے ہوئے وہ بھی ایسی گلتیاں کرتے ہیں ناس سمجھی میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب اگر آپ نیگٹیوٹی پھیلا ہوگے تو ریزلٹ میں آپ کو نیگٹیو چیزیں ہی ملیں گی اسی لئے آپ جتنا جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کی برائیوں کو کمیوں کو اپنے پارٹنر کے شاہد شیئر کرنے سے بچے جب تک کہ بہت زیادہ جہروری نہ ہو جائے اور جب آپ شیئر بھی کرو تو ایسے وقت پر شیئر کرو کہ اس کے تھوڑے دیر بعد پارٹنر اگر نیند میں سوئے بھی تو سبب بہت ہی فریش موڈ میں اٹھے امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اور انتیم بات میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا بند کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھکڑ نہ جھکڑے میری بات کو دھیان سے سمجھنے کوشش کرنا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا مان موٹا ہو چکا ہے یعنی کہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے اب اس میں پتنی نے کچھ پین کر دیا یا پتی نے کچھ پین کر دیا اب بات بڑھ گئی نہیں یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھو لائف میں اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور نہیں کرتے ہو تو بہت ہی بڑا کچھ ایٹیو نہیں کر پاؤ گا دھیان سے سمجھنا ایک ایرو پلین بھی اتنا ہی لوڈ لے کر جاتا ہے جتنا وہ لے کر جا سکتا ہے اگر آپ وہ زیادہ لوڈ لے لے گا تو زیادہ اونچی اڑا نہیں اڑ سکتا بات سمجھیں اگر آپ اپنے لائف کے فیملی کے رشتہ داروں کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہو ہو تو ماف کرنا میرے دوست آپ بہت ایوریج انسان ہو عصد قسمی کے انسان ہو آپ سے لائف میں کچھ زیادہ بڑا نہیں ہونے والا میری بات سمجھنا آپ چاہیں کوئی بھی جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہو ہے میرے دوست میری بات سمجھنا کہ آپ اگر بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فالتو کا دماغ لگاتے ہو فالتو کی پروبلمز کیریٹ کرتے ہو اور اتنا ہی نہیں ٹینشن خود بھی لے کر بیٹھ جاتے ہو پارٹنر کو بھی ٹینشن دے دیتے ہو مانسی گروپ سے پریشان ہو جاؤ گے لائف میں کبھی آگے نہیں بڑھو گے کیونکہ نئے تھوٹس نہیں آئیں گے نئے ویچار نہیں آئیں گے نئے آئیڈیاز نہیں آئیں گے تو کیا کرو گے یار لائف میں اس لئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھو بہت چھوٹی چیزیں ہوتے برہمان کو دب دیکھو رات ہو جب آپ اپنے چھت پر نکل کے باہر دیکھو گے نا اوپر صاف آسمان میں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ برہمان کتنا بڑا ہے آپ وہاں پر ایک دھول کے برابر بھی نہیں ہو ایسے کنڈیشن میں آپ کی چنٹہ ہیں آپ کی پروبلمز کیا مانے رکھتی ہے کیا اوقات رکھتی ہے بھائی اس لئے آپ اپنے سپنوں پر دھیان دو نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا کہاں سنی پر امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے اگر آپ بہت زیادہ بیزی ہوگے ان چھوٹی باتوں پر کیا کرو گے میری باتوں کو سمجھو اس لئے آپ کو یہ چھے چیزیں کرنی ہے پہلا بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی بھی عطیت کے گڑے مردے کو اکھار کر بیچ میں مت لے کے آنا ماں باپ کے باتوں کو یا ماں باپ کو اپنے جھگڑوں میں لے کر کے مت آنا پارٹنر کے کسی سامان کا نقصان مت کرنا بھلے اپنا کر دینا پارٹنر کے باتوں کو امپورٹنس دینا ان کو اگنور نہیں کرنا ہے کچھ بھی بولنے سے پہلے ان کے موڈ کو دیکھو وہ کیا کسی ٹینشن میں یا نہیں ہے اس کو سمجھو اس کی بات کہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہ دو یہی ہے ایک اچھے رشتے میں بہت پیار سے رہنے کا ایک شاندار طریقہ امید و دوست پاپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جسے کی اب جو بھی میں امپورٹنس ویڈیو جالوں وہ آپ تک سیدھے پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے دھانیو سو مچ